اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کراچی حلیم کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مشہور حلیم ہے اور کس طریقے سے یہ تیار ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ریسیپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل اتھینٹک ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست یہ حلیم تیار ہوتی ہے ریشدار حلیم کہلاتی ہے یہ اور بہت ہی ایزی طریقے سے بہت ہی آسان انگریڈنٹس کے ساتھ یہ حلیم تیار ہو جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولئے گا تو آئیے اس کی ریسپی کو دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیٹ پاؤ گندوم کے دانے اور ان کو میں نے واش کیا اور اس کے بعد پانے میں بھکو کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے دالیں لی ہیں یہ میں نے سو سو گرام دال لی ہے یعنی کہ ہاف ہاف کپ یہ دال ہے اور یہ مسور کی دال میں نے لیے ہاف کپ ہاف کپ میں نے چنے کی دال لی ہے ہاف کپ اس میں چاول جاتے ہیں اور ہاف کپ میں ڈالوں گی ماش کی دال اور ہاف کپ ہی مونگ کی دال ہے یہ تمام دالیں سو سو گرام ہیں یعنی کہ آدھا کپ اور جو دانے میں نے لیے ہیں گندوم کی یہ ہیں ڈیٹ پاؤ تو تمام دالوں کو ایک بڑے باؤل میں ڈالیں گے اور ان کو بھگو دیں گے اور ان کو پہلے واش کیجئے گا اور پھر ان کو بھگو کر آپ رکھ دیجئے یہ تمام دالیں تین کھنٹوں کے لیے آپ بھگو کر رکھ دیجئے پہلے ان کو واش کیجئے اچھا سا اور پھر ان کو بھگو کر آپ رکھ دیجئے اور دانیں بھی جو میں نے بھگوئے ہیں وہ بھی آپ تین سے چار کھنٹوں کے لیے بھگو کر رکھ دیجئے اس سے بہت اچھے ہمارے یہ دالیں گل جائیں گی اور میں نے بونلس چکن لیا ہے اور اس کی بڑی بوٹیاں کروائیں ہیں یہ سینے کا گوشت ہے چکن کا اور ایک کلو میں نے لیا ہے تو کراچی حلیم میں جو سپیشل گرم مسالہ استعمال ہوتا ہے وہ ان چار چیزوں سے بنایا جاتا ہے جس میں بڑی الائچیاں ہیں بادیان کے پھول ہیں چھوٹی الائچیاں اور سفید زیرہ ہے اور یہ ہم وزن ہے پچاس پچاس گرام میں نے چاروں چیزیں لی ہیں اور ان کو ہم گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں گے اور ان کا پاوڈر تیار کر لیں گے تو پاوڈر تیار کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ چھلکے ہیں بڑی الائچیاں اور چھوٹی الائچیاں کے تو آپ ان کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد ہمارے پاس جو پاوڈر آئے گا وہ ہم حلیم میں استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس گرم مسالہ تیار ہو چکا ہے اب کچھ دوسرے مسالہ جس میں میں نے کشمیری لال میرچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے لال میرچ کا پاوڈر لیا ہے دونوں اکٹھے کر دیئے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ تو یہ تھوڑا سا گرم مسالہ بچ چکا ہے جو کہ حلیم کے آخر میں ہم استعمال کریں گے اس کو اب ہم ان تمام مسالوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس تمام مسالے موجود ہیں گرم مسالہ بھی ہم نے پیس لیا اور تمام مسالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حلیم بنانا شروع کریں گے تو میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی تیار کر لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے جو کہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز کو میں نے براؤن کر لیا تھا تقریباً دو سے تین پیاز میں نے براؤن کیے تھے جو کہ ہم گارنش میں استعمال کریں گے اسی تیل کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ میں نے تیل لیا ہے پی causing taken کا بھی تیل اگل میں نے تیل اس میں لیا ہے اور اس کے اندر ادرک اور لسن میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم کریں گے فرائے یہاں تک کہ ان کا کچھا پان دور ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے ادرک اور لسن اچھا سا فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد اب ہم اسے ادرک اور لسن کے ساتھ فرائے کریں گے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ پنک سے وائٹ میں آ جائے جب کلر چینج ہو جائے چکن کا تو اس کے اندر وہ تمام مسالے جو ہم نے ابھی ایک جگہ اکٹھے کیے تھے چکن کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پانی اور ان کو مسالوں کو اچھا سا چکن کے ساتھ بھون لیں گے چکن کو اچھا سا بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے دم پر تاکہ چکن اچھی سی ہماری گل جائے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم چکن کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن آسانی سے ہماری گل جائے تو یہاں پر دیکھیں چکن ہماری گل چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ چمچ کے ساتھ ہم ان بوٹیوں کو یہاں پر لگڑی کا چمچ آپ استعمال کریں اور آپ ان بوٹیوں کو لگڑی کے چمچ کے ساتھ توڑ لیجئے تو یہاں پر بہت اچھے سے تمام چکن جو ہے وہ میں نے لگڑی کے چمچ کے ساتھ اس طرح سے توڑ لیا ہے اب یہ میں نے جو گندوم کے دانے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اور دالیں میں نے الگ بوائل کی تھی کیونکہ دالوں کے منصبت جو ہے وہ گندوم کے دانے زیادہ دیر لگاتے ہیں گلنے میں تو تمام دالیں اور گندوم کے دانے میں نے بوائل کر لیے اور ایک دیکھچے میں ایڈ کر لیے تھے اب اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے اور چکن شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور دالوں اور چکن کو اچھا سا گھوٹا لگائیں گے تاکہ چکن مزید اس کے ریشے پاریک ہو جائیں اور دالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پر ہمیں کم سے کم ایک گھنٹہ مزید ہم نے حلیم کو پکانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم چمت چلاتے رہیں گے اچھا سا اس کو گھوٹا دیتے رہیں گے یہ دیکھیں ابھی تک چکن کے ریشے جو ہیں وہ اتنے باریک نہیں ہوئے تو ہم مزید اس کو پکائیں گے اور اس کو گھوٹا دیتے رہیں گے تو ایک گھنٹہ کم سے کم آپ دالیں شامل کرنے کے بعد ان کو پکاتے رہیں تو یہ دیکھیں آپ کافی حد تک تمام چکن جو ہے وہ دالوں کے ساتھ اچھا سا مکس ہو چکا ہے اور بہت اچھا سی ریشے والی ہماری حلیم تیار ہو چکی ہے آخر میں ہم اس کے اندر گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت زبردست ریشے دار حلیم ہماری تیار ہے بس اب ہم اسے گارنش کریں گے تو سب سے پہلے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے تمام لوازمات جس میں براؤن پیاس ہے دھنیا پودینہ سبس میرچ باریک کٹی ہوئی ادرک اور سبس میرچے یہ تمام چیزیں ڈالیں گے حلیم کے اوپر اور ہم اسے سرک کریں گے تو یہاں پر لیمو بھی آپ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور جولین کٹ میں کٹی ہوئی ادرک تو بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ڈیلیشس ہماری یہ کراچی حلیم کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائک کیچے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیچے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ